پردیش میں بچہ چوری کی افہا کے بیچ اور ٹرین سے سات سال کی بچی چوری ہونے کی باردہ سامنے آئی جانکاری کے مطابق پیرتس سنلال یادب اپنی پتنے کے ساتھ بدنی سے مزدوری کر پنچ ویلی پیسنجر سے لوٹ رہی تھی اس کی بیچ اور ٹرین میں اس کی پہچان ایک سہیاتری سے ہوئی جس کی گود میں اس نے اپنی بیٹی کو بیٹھا دیا اور پانی لینے آملہ اسٹیشن پر اتر گیا لیکن جب وہ واپس لوٹ کر آیا تو اس کی بیٹی اور سہیاتری غائب ملا پاس بیٹھے لوگوں نے بتایا کہ سہیاتری اس کی بچی کلی کا ریلوی سٹیشن پر اتر گیا جس کے بعد پیرت پتا نے جی آر پی تھانہ پہنچ کر اف آئی آر درج کرائی وہیں جی آر پی بچی کی تلاش میں جڑ گئی ہم بزنے اسٹیشن سے بیٹھے ہم دو بھائیے ایک بھائیہ آناڑی تھا اس نے بولا کہ میں بھی چل رہا ہوں جب ناردیو تک کی بولے تو اسٹیشن سے بیٹھے ہم چلے آئے وہاں سے ہم میرے کو پیاس لگی آملہ اسٹیشن بھی پانی باتاں لینے میں تلہ گیا میری بچی اس کی بود میں تھی میرے کو دیکھ لیا اس نے پانی تک لینے چل گیا میری پتنی سو گئی تو بچی لے کر اتا رکھے گود میں دیکھے دبا والے بتانے لگے کہ آملے میں اتا رہا دوسرا تو میں درپین دبا سیکھ لیا اس کے بعد میں تو مل میں اتا رہا ہوں لڑکی تو ہم نے پولیس کو سکھائچ کیا آلانس بھی صورت ہو گیا آملہ اسٹیشن سکتے تو لڑکی میں نمیلے گا وہ لڑکہ لگا ماملے کا فریادی سنلال نوازی کلمنڈی جنہ چھنڈارا کا نوازی اپنی بچوں اور پتنی کے ساتھ بدنی سے جنہار بے جانے کے لیے ٹرین پینچوالی ایسپریس کے جنرل کوٹ ہیں بیٹھ کر یاترہ کر رہا تھا وہی سے اس کا ایک پرچیت جس کا نام نہیں جانتا سورت سے پہچانتا ہے وہاہی بھی بیٹھا ہوا تھا ایک بچی جو رویچہ یادہ تھی وہ اسی پرچیت بھائی بیکتی کے پاس تھی جو ریلوے سٹیشن گاڑی یہاں لگواد پانی لپینے کے لیے سنتلال اترا جب وہ پانی لے کر باپس آیا تو اس نے دیکھا کہ بیٹھے استان پر نہ بیکتی ہے نا اس کی بچی ہے جس پار سے گونینشان کائن کرنے کے پاس تین سو پریشت کپرات پنجی وقت کر بیویچنا ایٹار کنگری تھانا کرواری دوارے کی گئی ہے اسی تارتم میں وہ بودھین آبی لے گئے ہیں رائی پرمال انڈیا